قرآنِ مجید کا اکتالیسہ سورہ سورہِ حامین سجدہ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہرمان نہائیت رہم کرنے والا ہے حامین یہ خداِ رحمان و رحیم کی تنزیل ہے اس کتاب کی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں عربی زبان کا قرآن ہے اس قوم کے لیے جو سمجھنے والی ہوں یہ قرآن بشارت دینے والا اور عذابِ الٰہی سے درانے والا بنا کر نازل کیا گیا ہے لیکن اکثریت نے اس سے عراس کیا ہے اور وہ کچھ سنتے ہی نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل جن باتوں کی تم دعوت دے رہے ہو ان کی طرف سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بہرپن ہے اور ہمارے تمہارے درمیان پردہ حائل ہے لہٰذا تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارا ہی جیسا بشر ہوں لیکن میری طرف برابر وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے لہٰذا اس کے لیے استقامت کرو اور اس سے استغفار کرو اور مشرقوں کے حال پر افسوس ہے جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان کے لیے منقطع نہ ہونے والا عجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے ساری زمین کو دو دن میں پیدا کر دیا ہے اور اس کا مثل قرار دیتے ہو جو کہ وہ آلمین کا پالنے والا ہے اور اس نے اس زمین میں اوپر سے پہاڑ قرار دے دیے ہیں اور برکت رکھ دی ہے اور چار دن کے اندر تمام سامان معیشت کو مقرر کر دیا ہے جو تمام طلبکاروں کے لیے مساوی حیثیت رکھتا ہے اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا جو بلکل دھوان تھا اور اسے اور زمین کو حکم دیا کہ بخوشی یا بکراہت ہماری طرف آؤ تو دونوں نے عرص کی کہ ہم اطاعت گزار بن کر حاضر ہیں پھر ان آسمانوں کو دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیئے اور ہر آسمان میں اس کے معاملے کی وحی کر دی اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے اور محفوظ بھی بنا دیا ہے کہ یہ خدا عزیز و علیم کی مقرر کی ہوئی تقدیر ہے پھر اگر یہ اعراس کریں تو کہہ دیجئے کہ ہم نے تم کو ویسی ہی بجلی کے عذاب سے ڈھرایا ہے جیسی قوم آد و سمود پر نازل ہوئی تھی جب ان کے پاس سامنے اور پیچھے سے ہمارے نمائندے آئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا خدا چاہتا تو ملائکہ کو نازل کرتا ہم تمہارے پیغام کے قبول کرنے والے نہیں ہیں پھر قوم آد نے زمین میں ناحق بلندی اور برطری سے کام لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے تو کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے وہ بہرحال ان سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے لیکن یہ لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرنے والے تھے تو ہم نے بھی ان کے اوپر تیزت ان آندھی کو ان کی نحوست کے دنوں میں بھیج دیا تاکہ انہیں زندگانی دنیا میں بھی رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رفع کن ہے اور وہاں ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہدایت دی لیکن ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا تو ذلت کے عذاب کی بجلی نے انہیں اپنی گرف میں لے لیا ان عمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لانے والے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے اور جس دن دشمنان خدا کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا پھر انہیں زجر و توبیخ کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور جلد سب ان کے عمال کے بارے میں ان کے خلاف قواہی دیں گے اور وہ اپنے آزا سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دے دی تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی خدا نے گویا بنایا ہے جس نے سب کو گویای عطا کی ہے اور تم کو بھی پہلے دن اسی نے پیدا کیا ہے اور اب بھی پلٹ کر اسی کی بارے گاہ میں جاؤ گے اور تم اس بات سے پردہ پوشی نہیں کرتے تھے کہ کہیں تمہارے خلاف تمہارے کان تمہاری آنکھیں اور گوشت پوست گواہی نہ دے دیں بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ تمہارے بہت سے عمال سے باخور بھی نہیں ہے اور یہی خیال جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں قائم کیا تھا اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے اور تم خسارہ والوں میں ہو گئے ہو اب اگر یہ برداشت کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اگر معذرت کرنا چاہیں تو بھی معذرت قبول نہیں کی جائے اور ہم نے خود بھی ان کے لیے ہم نشین فراہم کر دیئے تھے جنہوں نے اس کے پیچھے تمام امور ان کی نظروں میں آراستہ کر دیئے تھے اور ان پر بھی وہی عذاب ثابت ہو گیا جو ان کے پہلے انسان اور جناب کے گروہوں پر ثابت ہو چکا تھا کہ یہ سب کے سب خسارہ والوں میں تھے اور کفار آپس میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز مت سنو اور اس کی تلاوت کے وقت ہنگامہ کرو شاید اسی طرح ان پر غالب آجا تو اب ہم ان کفر کرنے والوں کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے عامال کی بدترین سزا دیں گے یہ دشمنان خدا کی صحیح سزا جہنم ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے جو اس بات کی سزا ہے کہ یہ آیاتِ الہیہ کا انکار کیا کرتے تھے اور کفار یہ فریاد کریں گے کہ پروردگار ہمیں جنات و انسان کے ان لوگوں کو دکھلا دے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے قرار دے دیں اور اس طرح وہ پس لوگوں میں شامل ہو جائیں گے بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر جمع رہے ان پر ملائقہ یہ پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو اور اس جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ہم زندگانی دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں یہاں جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں فرام ہیں جن کے لیے تمہارا دل چاہتا ہے اور جنہیں تم طلب کرو گے یہ بہت زیادہ بخشنے والے مہربان پروردگار کی طرف سے تمہاری زیافت کا سامان ہے اور اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل بھی کرے اور یہ کہے کہ میں اس کے اطاعت گزاروں میں سے ہوں نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی لہٰذا تم برائی کا جواب بہترین طریقے سے دو کہ اس طرح جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ بھی ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہوتا ہے اور یہ صلاحیت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو پڑی قسمت والے ہوتے ہیں اور جب تم میں شیطان کی طرف سے کوئی وسطہ سا پیدا ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرو کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے اور اسی خدا کی نشانیوں میں سے رات و دن اور آفتاب و مہتاب ہیں لہٰذا آفتاب و مہتاب کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اگر واقعا اس کے عبادت کرنے والے ہو پھر اگر یہ لوگ اکر سے کام لیں تو لیں جو لوگ پروردگار کی بارگاہ میں ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی تھکتے نہیں ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو صاف اور مردہ دیکھ رہے ہو اور پھر جب ہم نے پانی برسا دیا تو زمین لہلہنے لگی اور اس میں نشنما پیدا ہو گئی بے شک جس نے زمین کو زندگ کیا ہے وہی مردوں کا زندگ کرنے والا بھی ہے اور یقیناً وہ ہر شئے پر قادر ہے بے شک جو لوگ ہماری آیات میں ہیرہ پھیری کرتے ہیں وہ ہم سے چھپنے والے نہیں ہیں سوچو کہ جو شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو روز قیامت بے خوف و خطر نظر آئے تم جو چاہو عمل کرو وہ تمہارے تمام آمال کا دیکھنے والا ہے بے شک جن لوگوں نے قرآن کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا ان کا انجام برا ہے اور یہ ایک عالی مرتبہ کتاب ہے جس کے قریب سامنے یا پیچھے کسی طرف سے باطل آ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ خدا حکیم و حمید کی نازل کی ہوئی کتاب ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے یہ سب آپ سے پہلے والے رسولوں سے کہا جا چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور دردناک عذاب کا مالک بھی ہے اور اگر ہم اس قرآن کو آجمی زبان میں نازل کر دیتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں اور یہ آجمی کتاب اور عربی انسان کا رب کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے شفا اور ہدایت ہے اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے کانوں میں بہرہ پن ہے اور وہ ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے اور ان لوگوں کو بہت دور سے پکارا جائے گا اور یقینا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی جھگڑا ڈال دیا گیا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے تینہ ہو گئی ہوتی تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اور یقینا یہ بڑے بیچین کر دینے والے شک میں مبتلا ہے جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا اور جو برا کرے گا اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہیں قیامت کا علم اسی کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے اور بوروں سے جو پھل نکلتے ہیں یا عورتوں کو جو حمل ہوتا ہے یا جن بچوں کو وہ پیدا کرتی ہیں یہ سب اسی کے علم کے مطابق ہوتے ہیں اور جس دن وہ پکار کر پوچھے گا کہ میرے شرکہ کہاں ہیں تو مشرکین مجبوراً عرض کریں گے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان سے واقف نہیں ہے اور وہ سب گم ہو جائیں گے جنہیں یہ پہلے پکارا کرتے تھے اور اب خیال ہوگا کہ کوئی چھٹکارا ممکن نہیں ہے انسان بھلائی کی دعا کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا ہے اور جب کوئی تکلیف اسے چھو بھی لیتی ہے تو بلکل مایوس اور بے آس ہو جاتا ہے اور اگر ہم اس تکلیف کے بعد پھر اسے رحمت کا مزہ چکھا دیں تو فوراً یہ کہہ دے گا کہ یہ تو میرا حق ہے اور مجھے تو خیال بھی نہیں ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور اگر میں پروردگار کی طرف پلٹایا بھی گیا تو میرے لیے وہاں بھی نیکیاں ہی ہیں تو پھر ہم بھی کفار کو ضرور بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ہم جب انسان کو نعمت دیتے ہیں تو ہم سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور پہلو بدل کر الگ ہو جاتا ہے اور جب برائی پہنچ جاتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تمہیں یہ خیال ہے اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اس سے اتنا سخت اختلاف کرنے والا ہو ہم انقریب اپنی نشانیوں کو تمام اطراف عالم میں اور خود ان کے نفس کے اندر دکھلائیں گے تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ برحق ہے اور کیا پروردگار کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر شے کا قواہ اور سب کا دیکھنے والا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اللہ سے ملاقات کی طرف سے شک میں مبتلا ہیں اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہر شے پر احاطہ کیے ہوئے ہیں